سلفی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلفی صاحب میں پتو کیسی آئی ہوں میرے تین بیٹے دو بیٹی ہیں میں نے چھوٹے بیٹے کو چائنہ بھیج دیا پڑھنے کے لیے ڈاکٹر بڑھنے کے لیے لیکن وہ ایک سال صحیح رہا ہے دوسرے سال اُدھر بیمار ہو گیا ہم اسے واپس لے آئے لیکن دس سال ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا بات میں جاتا ہے تو انہوں ہائی جاتا ہے کھانے پہ بیٹھ جاتا ہے تو کھائی جاتا ہے میں اتنی جگہ پہ گئی ہوں میرے مہین جو اہل حدیث ہیں وہ نہیں ان چیزوں کو مانتے لیکن میں چھپ چھپ کے گئی ہوں اللہ سے ماں بھی بھی مانتے ہیں شیطان کا انکار کرتے ہو اللہ نے شیطان کو پیدا کیا اچھا بی بی میں آپ بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں یہ جو سنگاپور پڑھنے چلے جاتے ہیں چائنہ چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں پھر یہ ہوسٹلوں میں رہتے ہیں لڑکے وہاں پر مختلف قومیں ہوتی ہیں کوئی ہندو بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں جو میں اپنا ایکسپریمز بتا رہا ہوں میرے پاس یہ کیس آتے ہیں اور بہت سارے ایسے بچے ایک آدھ ہوگا جو کوئی سی دینی گھانے کا ہوگا جس کے اندر تھوڑا سا والدین نے کوئی اثرات چھوڑے ہیں وہ اس بیماری میں مطلع ہو کے واپس آ جاتے ہیں ورنہ وہاں پر وہ لڑکے کافر ہو جاتے ہیں اللہ سے انکار کر دیتے ہیں یہ سینکڑو کیس میرے پاس آئے ہیں کیونکہ نہ نماز نہ روزہ بیرہ روی کفرستان ٹھیک ہے فیوچر بنانے کے لیے میں نے بھیج دیا بچے کو کچھ دیکھو تو بھیجو نا اسلام تو دو نہ کم کم تھوڑا بہت پھر بہت سارے بچے آتے ہیں ادھر سے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت سارے بچوں کو اللہ نے ٹھیک بھی کیا کئی ابھی تاکہ نہیں ٹھیک ہوئے کیونکہ شفاہ تو اللہ کی پاس ہے نا سلفی صاحب جدھر بھی کہا ہے تو کسی نے بتایا یہ سایا ہے گم سایا ہے جاتوں میں نے کچھ نہیں بتانا میں نے پہلے بتا دی آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میرے پاس ایک میں نام نہیں لیتا یہاں پر بھی ان کی بہت بہت بڑی برانچیں ہیں ان کا بچہ آیا مجھے کہنے لگا کہ میں جی سلفی صاحب رہتا تھا ہوسٹل میں وہ پتہ نہیں آنکھان کی بات کر رہا ہے یا سنگاپور کی بات کر رہا ہے یا پتہ نہیں اسٹیلیا کی کہتا ہے میرے کمرے میں ایک ہندو تھا میرا دوستہ کلاس فیلو تھا کہتا ہے اس نے اپنی علماری میں مورتی رکھی ہوئی تھی سلفی صاحب آپ مجھے بس یہ بتا دینا کہ ہمارے گرہ یہ نظرِ باد ہے بی بی یہ بتاؤں گا تو آپ کیا کریں گی مجھے یہ بتائیں آپ مجھے پوچھیں اس کا علاج کیا ہے ہاں جی اب میں بولوں کتہ کان لے گیا تو آپ کتے کے بیچے بھاگیں گی آپ بولیں اس کا علاج کیا ہے آپ کو سب نے بتا دیا کسی نے جادو بولا کسی نے یہ بولا آپ نے کیا کر لیا آپ کچھ کر سکتی ہیں آپ مجھے بولیں اس کا علاج کیا ہے ٹھیک ہے نا میں اس لڑکے کی بات بتا رہا ہوں وہ کہتا ہے اس کو لے کر آئے میرے پاس میں نے کیا کیا تم نے کہتا ہے جی میرے ساتھ جو ہندو لڑکا تھا اس نے اپنی علماری کے اندر ایک مورتی رکھی ہوئی تھی اب وہ نہ نماز نہ روزہ پڑتا بڑا مسلمان ہوا تھا وہ جو لڑکا میرے پاس آیا یہاں تو ہو نا بندہ کچھ ہو تو کسی کو کچھ کہے نا تو وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا اس کی مورتی کو سایا توڑ دیا اب اس کا مذہب ہے نبی کا فرمان ہے قرآن کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس مورتی کو توڑا ایک تو اس نے آ کر دیکھا تھا اس نے مجھ پر ہی کہا کہ تم نے یہ توڑا میں نے بولا ہاں اس نے ایک دم پولیس کو کہا میں نے مجھے کیس کر دیا کیس نے مجھے یہ کیا ہے دوسرا ساتھ ہی میرا جسم کام پنا شروع ہو گیا اب ان کے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ان کے ساتھ بھی چیزیں وہ ان سے پکڑ لیا انہوں نے اب اس کو بچارے کو عصیب ہو گیا اس کی غلطی یہ تھی تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں بی بی ایسے بچوں کو جو بچین جاتی ہیں یا بچے جاتے ہیں ان کو عموماً عصیب کی تکلیف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج اللہ نے دیا ہوا ہے باقیدہ اس کا علاج مستقل مزاجی سے کروائے نا پہلے ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں گولی ہیں ڈپریشن کی نشے کی گولی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بیماری ہوتی ہے کیونکہ نشہ حرام ہے تو جیسے جیسے نشہ کرتا جائے گا مریض اس پر جنات ہیوی ہوتے جائیں گے میری بات یاد رکھیں ایک جن اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے کہ مجھ پر کام کرتا ہے کہ میں نے سلفی کو ہر حالت میں پکڑنا ہے وہ اپنے تائم بڑی کوشش کرتا ہے میں اپنے اذکار کرتا ہوں جو بھی اللہ کی فضل سے مجھے اللہ نے نوازہ ہوئے میں اپنا اثار بناتا ہوں اس کا دعوب چلتا ہے کسی وقت مجھ پر اثر ہوتا ہے پھر اس کا دعوب ٹوٹ جاتا ہے میں ہیوی ہو جاتا ہوں کسی وقت وہ مجھ پر ہیوی ہو جاتا ہے ایسا ہے نا اللہ نہ کرے اگر میں کوئی نشے والی چیز کھالوں تو یہ مجھ پر ہیوی ہو جائیں گے نشہ اتنی بری چیز آپ نے دیکھا نا ملنگ یہ مزاروں پہ جو چرس پیتے ہیں بنگے پیتے ہیں پھر کہتے ہیں ایڈی ایڈی اکھ ہے ایڈی بابا دہ دے لال اکھ ہے ایڈی ایڈی ہے ہے نا تو وہ چیزیں ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اے جی غصے سے بھی داخل ہو جاتی ہیں نشہ جو بھی ہے نشہ حرام ہے نا بی بی اب سیگڑ تو نشہ کی ماں ہے تو اب اس کا باقیدہ علاج کرویں سلفی کا اپدر پنڈی لے ہیں اس کو بی بی پیلے لائیں گے تین دن کے لیے یہ نہیں کہنا مولوی پسط فارغ کر رہا اسی جانا ہے ٹیم لگتا ہے سبر سے اس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ سے شفاہ دے گرنٹی شفاہ کی کوئی نہیں شفاہ اس نے اپنے پاس رکھی ہے علاج کروں گا اور اس میں دیر بھی لگتی ہے بعض دکات ہوتا ہے مریض آتا ہے اس کو ایملس میں سے نکالتے ہیں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو بیماری نہیں لگتی اور بعض مریض ہیں سینکڑوں باہر آتے ہیں لیکن کوئی شفاہ نہیں ہوتی اس لیے اس کو لائیں پہلے تین دن لائیں اپنی ریش کا بندبست کریں پھر جو ہم سے ہو سکا کریں گے گھر سے دو نفل پڑھیں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو فرمایا ہے تیرے قرآن میں ہے کہ تُو مدد کرتا ہے وستائین و بستہ بر وستالا اللہ یہ میں دو نفل پڑھ کے التجاہ کرتی میرے بیٹے کوئی شفاہ دیں تو اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو نشہ کی گولییں نہ دیں جیسے جیسے دیتے جائیں گے وہ بڑھ جائے گی تکلیف اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بلدار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جواب کو اپنا قطاع دلال رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری طوبہ قبول فرما دوہی طوبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقی